بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ایک نادر ویلاؤگ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں بریڈ گلاب جامن کی ریسپی تو ویڈیو کو باگر سکیپ کی انڈ تک لازمی دیکھنا ہے جب ہی ریسپی کو سٹرارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے چھے سلائس لے ہیں بریڈ کے بریڈ کے سلائس جو ہے ان کے ہم نے کنارے کٹ کر لینے اور وہ کنارے ہم نے زائے نہیں کرنے اس کے ہم بریڈ گرمز بنا لیں گے جو کہ ہم انٹی فریڈ چیزوں میں ہم اس تماغ میں لاسکتے ہیں یہاں پر ساری بریڈ کے میں نے کنارے کٹ کر لی ہیں یہ دیکھیں جی میری پاس جو بریڈ پڑی تھی بریڈ میں میں وہ استعمال کر رہی ہوں بعض دفعہ یہ تھا کہ کچھ بریڈ کے سلائسز ہمارے خاص بات جاتے ہیں تھوڑے سارڈ ہو جاتے ہیں آپ ان کی یہ بنا سکتے ہیں جاشنے ہم تیار کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ تو ایک کپ میں نے چینی کر لی ہے اور اس میں ڈیڑھ کپ پانی کا ہم شامل کریں گے ایک کپ چینی میں ڈیڑھ کپ پانی جائے گا تو میریرنگ کپ میں نے فریستعمال کیے اور ساتھ میں تین الائچی اس میں شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہاں پر ابھی میں اس میں شامل کروں گی ہاف تی نیمو کا ہف ٹی جیسے کپ ریکیր کپھ بناتے ہو اسی طرح اکھنے کی بڑھ تمہار ہے آپ کے پاس جو اپر ہے اس میں تیار کرو دیکھیں ملکل میں نے بارنگ کپ ڈیڑھ دودھ ابھی میں نے ایک کپ دی ہے اور اس میں بھلائی بھی موجود ہے بھلائی کے ساتھ آپ بھی دودھ لیں یا ویسے ہی وان ٹیبل سپون آپ اس میں کریم کا شامل کر لیں تو اس کو ایک کپ دودھ ہے ابھی ہم اس کے ڈو تیار کریں گے جتنا دودھ ہمارے استعمال ہوگا تو ایک ساتھ اکٹھا دودھ شامل نہیں کرنا ہے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں بلکہ اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دودھ شامل کریں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے دس مکھ میں یہ تیار ہو جاتے ہیں رسگلے اور بہت ہی بھی زیادہ مزیدار بنتے ہیں تو اس کی اب میں یہ دیکھیں رو بہت زیادہ سخت بھی نہیں کرنی ہے اور بہت زیادہ نارم بھی نہیں کرنی ہے اگر آپ یہ بہت زیادہ سخت رکھیں گے تو ہمارے جو رسگلے ہیں وہ ہارڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا دودھ بس پچ گیا ایک کپ میں سے تو یہاں پر اس کو ہم اب چھوٹی چھوٹی بالز ہم اس کی بنا لیں گے کوئی اس کو ریسٹ لیلی کی ضرورت نہیں ہے بس پورا گون کر اور اس کی ہم بالز تیار کر لیتے ہیں تب تک ہماری چارشنے بھی تیار ہو جائے گی سائز آپ چھوٹا بڑا خود جس طرح سے رکھنا چاہیں تو جس طرح ہی میں بنا رہی ہوں نارمل جس طرح سے ہمیں بزار سے ملتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کی گول گول بالز بنا لیں گے خیال رکھنا ہے کہ بالز کریک نہ ہو یہ طرح سے بالکل ہم نے اس کو بتانے ہیں آپ لوگوں نے یہ ریسٹ بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بیل آئیک آن کا بٹن بھی بریس کیا کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو فری میں ملے آپ کے گھر میں اگر اچانک سے گیسٹ آ جائیں اور آپ نے کچھ بیٹھا سرف کرنا ہو تو فوراں سے آپ یہ دیس بھی بنا لیں سکس سلائسز دے تو سکس سلائسز کے دس گولے تیار ہو جاتے ہیں کافی سارے اس گولے میں نے سارے اس کو بنا لیں تو ابھی ہم ان کو فرائی کریں گے آپ نے گھی کو بہت زیادہ کرم نہیں کرنا ہے اور فلیم بلکل لو رکھنی ہے لو فلیم پر انہیں ہم فرائی کریں گے بلکل آجتا ہستا ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے ہاں پر ہم سری چاشنی کو چیک کر لیتے ہیں کہ تیار ہو گیا ہے کہ نہیں چاشنی بھی تقریبا ہماری تیار ہو چکی ہے میں آپ کو چیک کر آتی ہوں یہ بلکل ایک تار جب بدنے لگے تو چاشنی سمجھے ہماری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل چاشنی ہماری تیار ہے تو ابھی میں اس کو فلیم آف کر دوں گی اور کور کر پر رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹھنڈی نہ ہو تب تک ہم رسکولے کو فرائی کر لیتے ہیں آپ ان کو ڈار کلر بھی دے سکتے ہیں لائٹ کلر بھی دے سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسان دو لیکن فلیم آپ نے ملکل لو رکھنی ہے فلیم اگر ہم ہائی کریں گے تو رسکولے ہمارے فوراں سے یہ جل جائیں گے اور کلر بھی ان کا پیارہ نہیں آئے گا چھ سے سات منٹی لگتے ہیں لو فلیم پر بھی اگر ہم انہیں فرائی کریں تو بہت پیارہ سا ان کے کلر آ جاتا ہے دیکھیں جی قریباً چھ سے سات منٹی مجھے لگ گئے ہیں اور بلکل ہمارے رسکولے فرائی ہو گئے ہیں ان کا کلر بلکل سیم آئے ہیں یہاں پر ابھی میں ان کو نکال لوں گی اور جو چاشنی ہم نے تیار کی تھی تو اس چاشنی میں ہے چاشنی گرم ہونی چاہیے اس میں ہم ان کو ٹپ کر کے ایک گھنٹے کے لئے تقریباً رکھ لیں گے ایک گھنٹے کے بعد پھر ہم ان کو چیک کرتے ہیں دیکھیں تقریباً ایک گھنٹہ گزر گئے ہیں چاشنی ساری اس میں انجازب کر لی ہے بس تھوڑی سی بچی ہے جو ہم ان کو اوپر ڈال لیں گے ابھی ہم ان کو سرپ کرتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے کمرس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ نے بنائی ہے تو کس طرح سے بنے ہیں ساری چاشنی جو ہے تو ہم ان کے اوپر ڈال لیں گے بہت ہی زیادہ یہ سوفٹ اور بہت ہی مزے کی بنتے ہیں ٹرے سپین کا بہت ہی ضبط دست ہوتا ہے تھوڑا سا میں پستے ان کے اوپر کٹ کر پی گارڈش کر دوں گی بلاب جامون ہمارے بلکل تیار ہیں آپ انہیں مہمانوں کو سارف کرے عید پر بنائیں بہت ہی بدے کے بنتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنے دعاوں میں یاد رکھنے اللہ حافظ موسیقی